ناظرین یہودیوں نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں کو بھی اپنا دوہرہ میار دکھایا ہے یہودیوں کی انسانیت کی بنیاد پر مسلمانوں نے ماضی میں کئی بار مدد کی ہے لیکن ان یہودیوں نے مسلمانوں پر ہمیشہ پلٹ کر وار ہی کیا ہے مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائی کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کلامت کو بھی دبا دیں ناظرین ارحان غازی کے دور سے پہلے سلطنت میں فوج کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ جب کوئی ہنگامی صورتحال پیش آتی تو جنگجووں کو بلالیا جاتا تھا اور ہر ایک سپاہی اپنا مال غریمت حاصل کر لیتا تھا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا بانی ارحان ہی ہے کیونکہ اس نے جنگوں کے علاوہ ملک اندرونی نظام میں کئی بہتریاں لائی ہیں ملکہ باقاعدہ اس نے آئین بھی تشکیل دیا سڑکوں کی مرمت بھی کی گئی مسجدیں اور مدرسے تعمیر کیا گئے جن میں اس دور کے بہترین علماء کرام کی خدمات حاصل کی گئی ارحان نے اپنے والد کی وسیعت کے مطابق بروسہ کو ہی دار الخلافہ بنا لیا اور اپنی اسی شہر کو اس میں ایک آلی شان مسجد اور مدرسہ تعمیر کروایا جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ تھا ارحان کا سب سے اہم کارنامہ ینی چری کی تشکیل دینا تھا دراصل ہوتا کچھ یوں تھا کہ ارحان نے جو فوج منظم کی تھی اس میں خاندانی اسبیت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی سلطان کو یہ ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ کل کو اگر ایک مخصوص طبقے کی معاونت کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑے خطرے سے کم بلکل بھی نہیں ہوگا چنانچہ اسے ایک ایسی فوج کی ضرورت تھی جس میں نسلی اسبیت نہ ہو چنانچہ قراء خیل کے مشہورے سے یہ تیپایا کہ عیسائی اسیران جنگ سے نوجوانوں کو اسلام سے اب مشرف کر کے ایک لشکر ترتیب دیا جائے سلطان کو اس کی یہ تجویز بہت پسند آئی اور اسی لشکر کو ینیچری یا انکشریہ کہاتے ہیں اس لشکر کی پہچان یہ تھی کہ یہ فوج ایک سفید رنگ کی لمبی ٹوپی پہنتی تھی جو کہ ارحان کے شیخ حاجی بکتاش کی تقلید میں دی گئی تھی اور یہ عمل جو اسی تقلید میں لائے گیا تھا ارحان نے کئی علاقے فضا کیے جس میں ٹائیکوپیڈیا فراسی اور ٹائیس سے اقابلے ذکر ہیں ٹائیکوپیڈیا کا علاقہ ارحان کے تحت اس کے تقلید ہونے کے ایک سال بعد ہی فتح ہو گیا اور اس طرح سے نالسہ جو بازنطینی سلطنت میں کسنطنیہ کے بعد اپنی اہمیت کے اعتبار سے دوسرا بڑا شہر تھا تیرہ سو تیس میں ارحان نے بروز بزور شمشیر نصرانیوں سے حاصل کر لیا نالسہ کے رہائشوں کو جب شہر چھوڑنے کا کہا گیا تو وہ ترکوں کے اخلاق اور سلوک سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور وہیں پر مکم رہے ارحان کا ایک اہم قدم یہ بھی تھا کہ یورپ میں اس کا داخلہ جو تھا وہ بہت اہم کتاب تھا اور یورپ میں عیسائیوں کی اکثریت تھی اور ان تمام یورپی ممالک میں یہودی بہت ہی کم تعداد میں آباد تھے یہودیوں کو یورپ میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان سے بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں سے سلوک سلطنت عثمانیہ کے دور تک ہی محدود ہو گیا بلکہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے اور ہمیں بہت پہلے سے ملتی ہے سلطنت عثمانیہ نے یورپ میں موجود یہودیوں کو انسانیت کی بنیاد پر یورپی ممالک سے بچایا اور انہیں مختلف علاقوں میں لاکر آباد کیا لیکن یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کو ہی اپنا دشمت سمجھتے ہیں اور اس کے باوجود کہ ان کی مدد کی گئی جتنے احسانات مسلمانوں نے ان پر کیے اتنے ہی ظلم عیسائیوں نے یہودیوں پر ڈھائے ہیں اور ارحان غازی نے یورپ کو فتح کرنے کا پلان بنا لیا تو ان کے سامنے یورپ میں داخلے کے صرف دو ہی راستے تھے ایک قسطنطنیہ اور دوسرا تھا دانیال درہ دانیال درہ دانیال قراسی ریاست کا حصہ تھا اور اس ریاست پر ترکوں کی ہی حکومت ہوا کرتی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ریاست عثمانی سلطنت کے جو خلافت تھی اس کے خلاف تھی اور کافی مضبوط بھی ہو گئی تھی مگر ہوا یوں کہ قراسی امیر ترین کی وفات کے بعد اس کا بڑا لڑکا جان نشید ہوا مگر اپنے چھوٹے بھائی کو حکمرانی میں حصہ دینے کے بجائے قتل کر دیا اور خام چھوٹے لڑکے کا طرفدار بن کر قراسی پر حملہ کر گیا اس حملے میں قراسی فتح ہوا اور بڑا لڑکا فرار ہو گیا چنانچہ 737 ہجری میں قراسی پر اور ارحان کا مکمل طور پر قبضہ ہو گیا اور بازنتینی سلطنت کے بادشاہ ایڈروپکس سوم کا 1349 میں انتقال ہو گیا اس کی ملکہ کا نام انانامی اور ایک نابالیغ لڑکا جس کا نام پلیول لوگس تھا ایڈرونکس کے انتقال کے بعد گھٹا گوزین کوالی بن گئی اور کچھ عرصے بعد اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا یہ اقدام بادشاہ کی بیوی اور اس کے بیٹے کے لیے بہت ناگوار تھا اور اس وجہ سے ان کے درمیان جنگ چڑھ گئی گھٹا گوزین نے جب دیکھا کہ وہ شکت سے دو چار ہونے والا ہے تو اس نے ارحان سے مدد کی اپیل کی اور اس کے بدلے اپنی بیٹی کو ارحان کے نکاح میں دینے کا وعدہ کیا اس کے نتیجے میں ارحان غازی نے چھ ہزار سپاہیوں پر مشتمل فوج بھیج کر گھٹا گوزین کی مدد کی اور اس طرح گنتا گوزین کو رشتہ داری نے اس کو جورپ میں داخل ہونے میں بڑا کردار ادا کیا چونکہ قسطنطنیہ جورپ اور ایزیا کے بورڈر پر تھا اور اس کا بادشاہ خود اینٹا گوزین تھا اگر ارحان کے کردار کی بات کی جائے تو وہ ایک رحم دل درویش صفت حلیم انسان تھا ریایہ کے ساتھ برابر کا سلوک کرتا تھا اور علماء کرام کی بڑی عزت کرتا تھا ارحان غازی نے صرف مسلمانوں کا خیرخواب نہیں بنا بلکہ وہ اقلیتوں کو بھی قانون کے مطابق آزادی دیتا تھا ارحان غازی نے یہودیوں کی مدد کر کے انہیں بھی ایک نئی زندگی بخشی تھی تیرہ سو چوبیس میں برسہ کی فتح کے بعد عثمانی سلطان ارحان غازی نے حکم دیا کہ برسہ کی یہودی عبادت خانہ بنا سکتے ہیں اور اس طرح انجریا ہیم نے چھ سو سال سے زائد عرصے تک استعمال کیا گیا اس شہر میں آج صرف ایک سو چالیس کے قریب یہودی باقی ہیں اور صرف دو یہودی عبادتگاہیں سرگرم ہیں جمہوریہ کے بعد جدی دور میں انیس سو تیس کی دہائی کے آخر اور انیس سو چالیس کی دہائی کے عوائل میں ترکی نے ایک بار پھر اپنے یہودیوں کے لیے مکانات اور یونیورسٹیاں کھولی جو کہ نازیوں کے جبر اور ظلموں ستم سے بھاگ گئے تھے انیس سو تیس میں عطا ترک نے یہودی نسل کے متعدد یونیورسٹریز کے پروفیسرز کو ترکی آنے کی دعوت دی جن کو نازی ظلم کی دھمکی دی گئی تھی اور انیس سو صدی کے آغاز میں ترکی میں ایک لاکھ سے زائد یہودی آباد ہو گئے تھے یہودی چودہ سو بانوے میں استمبول میں اتر رہے تھے اور استمبول میں ایک بڑی اکثریت ان کی آباد ہے انیس سو بانوے میں اس برادری نے ترکی میں اپنے وجود کی پانچ سو بھی سالگیرہ منائی جس کے موسم بہار چودہ سو بانوے کے بعد جب وہ استمبول آئے اور سلطنت بیعزد دو نے قبول کیا تو گرینڈا میں ماؤس نکالنے جانے کے فوران بعد سپین کی فریڈنٹ اور اسابیل نے تمام یہودیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کر دیا تھا یورپ میں یہودیوں کی سب سے بڑی آبادکاری ختم کر دی گئی اور یہ کمیونٹی ستمبر انیس سو چھانوے میں سپار دی گئی باقی اشتقاض نے ترکی میں سو کے قریب کرائٹ بھی رہتے ہیں لیکن عام طور پر وہ خود کو یہودی برادری کا حصہ نہیں مانتے ہیں اور نہ ہی اس کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور آج کے دور میں ترکی اسی لیے زیادہ آواز یہودیوں کے خلاف اٹھاتا ہے کیونکہ ترکی نے ان کے جینے کے لیے ایک نئی جگہ اور سہولیات فرہم کی تھی جبکہ یورپ نے ان کا معاشی اور انسانی استحصال کیا تھا تو بیارے دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس بوکس میں ہمیں اپنی قیمتی مشورے ضرور دیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ گھنٹی کے علامت کو بھی دبا دیجئے